اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سب کے ساتھ ڈراما سیریل کالا ڈوڑیا کی کاسٹ کے ریال پارٹنر کے اب بڑھتائیں گے یہ ڈراما ہر جمعہ کی رات آٹھ بجے ہم ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے اسے ڈراما میں ایکٹنگ کے جوہر دکھانے والے ادھاکاروں کے ریال پارٹنر کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کوئن تک ضرور دیکھے گا لیکن ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے اب سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ماری چینل پر نئے ہیں تو کوئنڈلی چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکون کو پیس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے تو ہم یہاں پر بات کر رہے تھے ڈراما سیریل کالا ڈوریا کے ریال لائف پارٹنر کی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کافی عرصہ سے ٹی وی ڈراما میں دکھائی دینے والے خالد آنم کی ان کی اہلیا کا نام تہمینہ خالد ہے جو کی شو بیس انڈرسی سے بیلونگ نہیں رکھتی اور ان کے دو ہینڈسم سے بیٹی ہیں بڑے بیٹے کومیل آنم کا شمار بھی ابرت ہوئے ٹیلینٹر ادھاکاروں میں ہوتا ہے انہیں آپ سنفیاہن، بدنصیب اور ڈراما سیریل یہ نہ تھی ہماری قسمت میں ایکٹنگ کرتے دیکھ چکے ہیں جس میں ان کے ایکٹنگ کو بے تہاشا پسند کیا گیا اور اب یہ اسے ڈرامے میں ایک اہم کردار نباتے ہوئے نظر آئیں گے اب بات کرتے ہیں سمینہ احمد کی جن کے حضبن کا نام منظر ہبائی ہے جو کہ خود ایک ٹیلینٹر ایکٹر اور رائٹر ہیں انہیں آپ بیشمار ڈراموں میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اور اب یہ اسے ڈرامے میں ایک اہم کردار نباتی ہوئے نظر آئیں گی اور اب بات کرتے ہیں خوبصورت اداکارہ عدلہ خان کی یہ ٹیلینٹر ایکٹر ہونے کے ساتھ خوبصورت موڈل بھی ہیں اور ابھی تک سنگل ہیں آپ انہیں ریسنڈ ڈراما سیریل فطرت اور انتقام میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اور ان ڈراموں میں ان کی ایکٹنگ کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اب یہ اسے ڈرامے میں ایک اہم کردار نباتی ہوئی نظر آئیں گی اب بات کرتے ہیں اداکار علی صفینہ کی ان کی ایک خوبصورت سی فیملی ہے ان کی وائف کا نام ہیرہ ترین ہے جو کہ خود ایک بہترین اداکارہ ہے اور ان کی ایک کیوٹ سی بیٹی ہے ان کی جوری کو اون سکرین اور اوف سکرین بے انتہا پسند کیا جاتا ہے انہیں اب فیمس رمضان سپیشل ڈراما پریستان میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اب بات کرتے ہیں نادیا افغان کی ان کے ہزبنٹ کا نام جودی بھائی ہے جو کہ خود اداکار ہیں ان کی جوری کو بے انتہا پسند کیا جاتا ہے آپ انہیں بشمار مشہور ڈراموں میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اور اب یہ اس ایک ڈرامے میں ایکٹنگ کرتی ہوئے نظر آئیں گی اب بات کرتے ہیں خوبصورت اداکارہ تمکینت منصور کی ان کی ریسینٹ لیڈی وارس ہوئی ہے اور ان کی دو کیوٹ سی بیٹیاں ہیں کالا ڈوریا ان کا پہلا ڈراما ہے لیکن ان سب کے باوجود ان کی ایکٹنگ کو بے انتہا پسند کیا جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں فرحان علی آگا کی ان کی اہلیا کا نام عظمہ آگا ہے جو کہ شو بیس انڈرسی سے بلکل بیلونگ نہیں رکھتی ان کے دو کیوٹ سے بیٹے ہیں آپ انہیں مشہور ڈراما سیریل چپکے چپکے اور سونو چندہ میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں جہاں ان کی ایکٹنگ کو بے انتہا پسند کیا گیا اور اب یہ اسے ڈرامے میں ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب بات کرتے ہیں ہینسم اداکار سہیل سمیر کی یہ ایک ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک موڈل بھی ہیں اور ابھی تک سنگل ہیں آپ انہیں ریسنٹ ڈراما سیریل تیری راہ میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں جس میں ان کی ایکٹنگ کو بے انتہا پسند کیا گیا اور اب یہ اسے ڈرامے میں ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب بات کرتے ہیں اداکارہ زینب قیوم کی ان کی فیملی میں کسی کا بھی تعلق شو بیس انڈسٹری سے نہیں ہے اور نہ ہی کبھی انہیں اون سکرین دیکھا گیا ان کا کرنٹ ڈراما کیسی تیری خودگرزی چال رہا ہے اب بات کرتے ہیں شہزاد نور کی یہ ایک ٹیلینٹڈ ایکٹر اور موڈل ہیں اور ابھی تک سنگل ہیں انہیں بھی آپ بھی شمار ڈراموں میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں ان کے ایکٹنگ کو بے انتہا پسند کیا جاتا ہے یہ بھی اسے ڈرامے میں ایک اہم رول پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب بات کرتے ہیں اسے ڈرامے کی مین ایکٹرس جو کہ سنہ جوید ہے ان کے بھائی عبداللہ جوید بھی شو بیس انڈسٹری میں ایک عدم رکھ چکے ہیں ان کا کرنٹ ڈراما وہ پاگل سی چل رہا ہے جس میں یہ سپورٹنگ رول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو بات کرتے ہیں سنہ جوید کی سنہ جوید شادی شودہ ہیں ان کے حضبن کا نام امیر جیسوال ہے جو کہ شو بیس انڈسٹری کے ٹاپ سنگر ہیں اور ان کی جوری کو آف سکرین بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے آپ انہیں مشہور ڈراما اے مشتخاق خانی ڈنک اور رسوائی میں مین رول پرفارم کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اور ان ڈراموں میں ان کی ایکٹنگ کو بے انتہا پسند کیا گیا اب یہ سے ڈرامے میں ایک اہم کردار نباتی ہوئی نظر آئیں گی اب بات کرتے ہیں موسٹ ہینڈسوم ایکٹر اسمان خالد کی یہ ایک ٹیلینٹڈ ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک موڈل بھی ہیں آپ انہیں بلوک باسٹر ڈراما سیڈیل اہد وفا اور چھپکے چھپے میں مین رول میں دیکھ چکے ہیں جن میں ان کی ایکٹنگ کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ریسنٹلی ہمسٹرائل اوارڈ میں اسمان خالد برٹ بیسٹ کپل اوارڈ جو کہ آئیزہ خان کے ساتھ تھا اپنے نام کر چکے ہیں اسے ڈرامے میں ان کی ایکٹنگ کو بے انتہا پسند کیا گیا اور اب یہ اسے ڈرامے میں ایک اہم کردار نباتے ہوئے نظر آئیں گے آپ ان تمام ٹیلینٹڈ ایکٹرز میں سے کس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں تب تک کے لئے کوئی امیزگ انٹریسنگ اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ